بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to TagerDoo guys آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جارہے ہیں وہ ہے duplicate content آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے duplicate content کے causes اس کی identification اور فائنلی ہم اس کی solution کے اوپر بات کریں گے لگر اس ویڈیو کا آپ نے ایک overall view دیکھنا ہے اس میں جو content سے جو ہم discuss کرنے جارے ہیں اس ویڈیو میں اس میں پہلے بات کریں گے what is duplicate content اس کے بعد بات کریں گے duplicate content versus copied content next what are the main causes of duplicate content کہ وہ کیا وجہ ہے جس کے وجہ سے duplicate content بنتا ہے اس میں ہمارے پاس indexing categories یا tags اس کے اوپر ہم بات کریں گے جو کہ کافی لوگ اس کو consider کرتے ہیں کہ اس سے duplicate content کشو آتا ہے duplicate url اس کے اوپر بات کریں گے search queries کے اوپر not using accept اس کے اوپر session ڈیس tracking links content syndication order of parameters comment pagination printer friendly pages pages www vs non-www http vs https یہ وہ main حضرت ہے جس کیوں پر ہم بات کریں گے کہ ان کے وجہ سے duplicate content ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے site کے اندر duplicate content موجود ہے یا نہیں ہے گوگل کے help سے دیکھیں گے کہ ہمارے site کے اندر duplicate content ہے یا نہیں معلوم ہم نے خود تھی duplicate content اپنے site میں create کیا ہے نہیں اس کے علاوہ ہم google کے help سے دیکھیں گے کہ ہمارا content باہر کسی site پر duplicate ہے یا نہیں ہے ملک کسی اور نے تو اس کو یوز نہیں کیا ہے اس کیلئی پر ہم دوپلیکیٹ کانٹینٹ چیکر ٹولز کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس دو ٹولز کی اوپر ہم بات کریں گے میلے ایک کوپی سکیپ ہے دوسرا ہے سائٹ لائنر اس کے بعد نیکس امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا ہمارے پاس وہ ہے ہاو ٹو سالو ڈوپلیکیٹ کانٹینٹ ایشوز ہمیں پتہ دوسرہ کیا کہ کازز یہ ہے ہمارے پاس اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان کو سالو کیسے کریں اس میں ہمارے پاس اس بسکلی کچھ امپورٹنٹ میترز ہے جو کہ مست یوز میترز ہے جس میں کانونیکل یو آرلز ہے کانونیکلیزیشن ہے آوائیڈنگ ڈوپلیکیٹ کانٹینٹ تین سو ایک ری ڈائریکٹنگ ہے اس کے بعد کانونیکل لنک ایلیمنٹ ہے لنکنگ بیکٹو دو اوریجنل کانٹینٹ ہے ایڈنگ پریونٹیو سنپیٹ ہے اور یوزنگ ایس اپ انسٹینٹ آف انسٹائر پوسٹ اس کے بعد ہمارے پاس نیکس امپورٹنٹ جب آپ دیکھیں گے آپ کا کانونٹ کسی دوسرے سائٹ پر کوپی ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے کسی کیس میں پہلے تو یہ ہے اگر وہ ری موو کرتا ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اگر وہ ری موو نہیں کرتا تب آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے کیسے میں جب آپ کا کانونٹینٹ کوپی ہو رہا ہے کسی اور سائٹ میں ہم اس کے کنکلیزن کے پر بات کریں گے سو دس ویڈیو سوپر لینٹی اس میں آپ دیکھ سکتے کہ کافی سارے ٹاپکس ہم کور کرنے جا رہے ہیں میری کوشش ہی ہوگی کہ ہم اس کو ایک ویڈیو میں کور کر رہے ہیں لیکن اگر ویڈیو کی لینٹ زیادہ ہوتی ہے تو میں بھی یہ دو یا تین پارٹس میں ہم اس کو دیکھیں گے میرا نا میں نیم جاوید آپ دیکھ رہے ہیں کردو لیٹس ٹیک اٹڈ ڈوپلیکیٹ کانٹینٹ کیا چیز ہے پہلے اس کی اوپر ہم بات کرتے ہیں یہ اپنے نام سے ظاہر ہے ڈوپلیکیٹ کانٹینٹ وہ کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ کسی اور جگہ کسی اور سائٹ پہ کسی اور یوارل پہ بھی اویلبل ہوتا ہے اب چونکہ یہ جو یوارل ہے وہ ایک سے زیادہ جگہ پہ ہے یا اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک سے زیادہ جگہ پہ ہے تو سرچ انجن کو پتا نہیں چلتا کہ کس یوارل کو رینگ کرنا ہے کس یوارل کو نہیں کرنا تو ایسے کیسز میں سرچ انجن کیا کرتا ہے کہ اگر دو یوارل ایک ہی کانٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں یا دو سے زیادہ یوارل ایک ہی کانٹینٹ کی طرف پوائنٹ ہو رہے ہیں تو ایسے کیسز میں سرچ انجن جو ہوتا ہے خصوصاً گوگل کیا ہم بات کریں گے وہ پھر ایسے کانٹینٹ کو رینگ نہیں کرتا بلکہ اس کی جگہ کسی اور کانٹینٹ کو رینگ کرتا ہے اس کے لیے بہت زبردیس مثال دی جاتی ہے کہ آپ کسی جگہ جا رہے ہو آپ کو تین ڈائریکشن ملتے ہیں اور تینوں ڈائریکشن پر ایک ہی ڈیسٹینیشن لکھا ہوتا ہے جنس کے اب جا رہے ہو آپ کو پاتا چلتا ہے کہ بھئی رائٹ سائٹ پہ بھی جو روڈ ہے وہ کوئٹا کے طرف جا رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ بھی روڈ ہے وہ کوئٹا کے طرف جا رہی ہے اور سیدھا بھی جائیں گے تو کوئٹا تو یہ جو جانے والا ہے وہ جو وزیٹر ہے جو یوزر ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے سرچ انجن کے بلکل سیم یہی مثال دیتے ہیں ڈوپلیکینٹ کانٹنٹ کے کیسے میں کیونکہ اس نے یو آر ایل کو دیکھنا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے جو مینوالی چیک کرے کہ کون سا مین ٹاپک ہے کون سا سب ٹاپک ہے اس نے کیا کرنا ہے ان تینوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے اور کنفیوزن ہو جاتی کہ کس کو یوز کرے کس کو رینک کرے کس کو رینک نہیں کرے ایسے کیسے میں پر یہ ہے کہ ان تینوں کو ہی وہ اگنور کر دیتا ہے بلکہ کسی اور کو رینک کرتا ہے میں رکھے کہ ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ ار جگہ ہے ار سائٹ میں ہوتے ہیں ار شخص نے اس مسئلے کو فیس کرنا ہوتا ہے جتنے آپ کا سائٹ گروہ کرے گا ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ کا ایشو آپ کا اتنا زیادہ ہونے لگے گا یہ بات آپ ذہن میں رکھے کہ اگر ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ آپ کا انٹینشنل نہیں ہے یعنی کہ آپ نے جانبوچ کے نہیں کیا ہوا ہے کسی اور نے آپ کا کانٹنٹ اٹھایا ہوا ہے یا آپ سے مسٹیک ہو رہا ہے کیونکہ سرچ انجن کو پتہ چلتا ہے سرچ انجن یعنی کہ گوگل بہت سمارٹ اس معاملے میں تو ایسے کیسے میں ہے کہ آپ کو صرف ڈی رینک کیا جائے گا مالباو کی رینکنگ کو افیکٹ پڑے گا لیکن اگر آپ نے جانبوچ کی ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ کریٹ کیا ہے جانبوچ کی سرچ انجن کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کیے تو ایسے کینسز میں آپ کو پینلٹی پڑھ سکتا ہے آپ کی رینکنگ تو خراب ہوگی آپ کو سائٹ وائز یا پوسٹ وائز پینلٹی بھی پڑھ سکتا ہے سو ہم بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے کہ ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ کے ایشوز کیا ہے ہمارے پاس اور اس کے سالوشن کو بھی ہم بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اب ایک ٹرم جو ہے ہمارے پاس کوپیڈ کانٹنٹ ہے ایک اور ٹرم بھی ہے تین کانٹنٹ یہ تینوں اکثر لوگوں کو گنفیوز کرتے ہیں خصوصاً ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ ورسز کوپیڈ کانٹنٹ اب ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ایسا کانٹنٹ ہوتا ہے جو کہ مختلف سائٹس پہ موجود ہوتا ہے اور اسپیشلی اس کے یو آر ایل کے ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف یو آر ایل ایک جیسے کانٹنٹ کو پوائنٹ کرتے ہیں یو آر ایل ڈیفرنٹ ہوتا ہوتا ہے کانٹنٹ سیم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ اب کانٹنٹ کیا چیز ہے کانٹنٹ بسکلی وہ کانٹنٹ ہوتا ہے جو آر کسی دوسرے ڈو میںن سے کاپی کرتا ہے اس میں کچھ ورڈ کو آگے پیچھے کر کے اسے کچھ ٹوز ڈالتا ہے کچھ سیننیمز ڈالتا ہے وغیرہ کر کے کچھ الفاظ کو آگے پیچھے کر کے کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ سرچ انجن کو یا جس بندے کر کانٹنٹ اس نے اٹھایا ہے اس کو پتا نہیں چلتا سچ کائنڈ آف کانٹنٹ اس کارڈ کوپیڈ کانٹنٹ اگر ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ آپ کا انٹینشنل نہیں جیسے کہ میں نے کہا اس پر آپ کو پینلٹی نہیں پڑھ سکتی لیکن کوپیڈ کانٹنٹ گوگل کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس میں آپ کو ڈاریٹ پینلٹی پڑھ سکتی ہے اب گوگل نے خود کوپیڈ کانٹنٹ کو تین بیسیکلی کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی کا انٹائر پیج کوپی کرتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دو تین پیجز سے کوپی کر کے کانٹنٹ اس کو ایک پیج پہ لاکے بہت سارے پیجز سے ایک پیج یا بہت سارے پوسٹ سے ایک پوسٹ بناتے ہیں تو یہ جو کانٹنٹ ہوتا ہے یہ کوپیڈ کانٹنٹ میں آتا ہے اور یہ سب سے ایزیلی آئیڈنٹفائی ہونے والا کانٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس نے زیادہ چینجز نہیں کی ہوتے ہیں بس وہ سرچ انجن کو یا اس یو آریل کو سائٹ کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کرکت کرتا ہے کہ بھئی اس کو پتا نہیں سلے گا ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو یا اس سائٹ کو پتا نہیں سلتا لیکن گوگل کوئی اس چیز کا پتا چل جاتا ہے اب بعض کیسز میں ایسے ہوتا ہے کیس نمبر ٹو کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ ہے کہ وہ جو کاپی کانٹنٹ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے ٹویس جالے جاتے ہیں ورڈز کو چینج کیا جاتا ہے مردلہ اگر سو فیصد اس نے کاپی کیا ہوا ہے اس میں سکسٹی ففٹی پرسنٹ کانٹنٹ کو وہ ادھر ادھر کرتا ہے ورڈز کو ریپلیس کرتا ہے اور مردلہ اس میں گرامیٹیکل شاید تھوڑا سا چینج کر کے یہ کرتا ہے ایسے کیسز میں یہ ہے کہ ایسے کانٹنٹ کو تھوڑا سا آئیڈنٹفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آئیڈنٹفائی ہو جاتا ہے اور ایسے کانٹنٹ کو گوگل کہتا ہے copied with minimal alteration ایک اور لارڈز جو کیٹگری ہے جس کو گوگل کنسیڈر کرتا ہے یہ بھی copied کانٹنٹ ہے جیسے کہ آپ کے پاس نیوز فیڈ ہوتا ہے یا پھر آپ کے پاس سرچ ریزلٹ پیجز ہوتے ہیں حالانکہ اس میں بھی جو کانٹنٹ ہوتا ہے وہ اس کا اپنانی ہوتا ہے وہ بھی کسی اور سور سے لیا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے دائنمک نیچر میں ہوتا ہے تو ایسے کانٹنٹ کو بھی گوگل copied content سمجھتا ہے اور گوگل کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایسے پیجز کو وہ lowest رکھتا ہے ان کو بالکل وہ rank نہیں کرتا اب ان تینوں کیسز میں اگر ایک بندہ کانٹنٹ کو کانٹنٹ کو کانٹنٹ کو کانٹنٹ کرتا ہے کسی اور سور سے اپنے سائٹ پہ لاکے وہ ڈال دیتا ہے بے شک اس میں وہ credit بھی دیتا ہے اس کو لیکن سرچ انجنگ کے لیے وہ کانٹنٹ copied content ہوتا ہے اور اس کے اوپر penalty پڑ سکتی ہے so that's why copied content کو تو ہمیشہ وائیڈ کریں جہاں تک duplicate content جس کو میں مزید explain کرنے جارہا ہوں جو کہ ہمارا main topic ہے duplicate content میں پھر بھی تھوڑا بہت relaxation ہے گوگل کی طرف سے لیکن copied content میں ہمارے پاس گوگل کی طرف سے کوئی relaxation نہیں ہے تو یہ بلکل start میں ہی آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ آپ نے copied content use نہیں کرنا ہے میں نے آپ کو تینوں cases بتا دیئے اگر آپ اپنے آپ کو smart سمجھتے ہیں کہ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے آگے پیچھے کر کے بھی آپ ڈال دیں گے still google will find it out کیونکہ ایک چیز گوگل نے پہلے سے index کی ہوئی ہے میں آگے آپ کو جا کے کچھ tools کے بارے میں بھی بتا دوں گا جس میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ جتنا آپ بھی twist ڈالے آگے پیچھے کرے paragraphs گوپر نیچے کرے tools کے مدد سے بہت ہی آسانی سے پتا چلا سکیں گے کہ آپ نے data کہاں سے اٹھایا ہے کس سائٹ سے اٹھایا ہے کتنے percent آپ نے اس کا data اٹھایا ہے سارے چیزیں ہمیں پتا چل جائیں گے that's why آج کل کے دور میں یہ فارمولے کام نہیں کرتے پہلے زمانے میں چلتا تھا لیکن آج کل کے دور میں بلکل نہیں چلتے so that's why اس ویڈو کو آپ نے بلکل end تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈو سے آپ بہت بہت زیادہ چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں so let's talk about the causes of duplicate content کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کے وجہ سے duplicate content ہوتا ہے اب گوگل اس چیز کو خود accept کرتا ہے کہ جو duplicate content ہوتا ہے اس میں جو زیادہ تر causes ہیں وہ technical reasons کی وجہ سے ہے جیسے میں آگے جا کے explain کروں گا آپ کو کہ اگر کسی سائٹ میں www لگا ہوا ہے اور کسی میں نہیں لگا ہوا علانکہ دونوں سائٹ ایک طرف پوائنٹ کرتے ہیں گوگل یہ سمجھتا ہے کہ ایک technical وجہ سے duplicate content ہے یا پھر آپ نے سنا ہوگا SSL certification یعنی کہ HTTP یا HTTPS آلانکہ دونوں سے آپ ایک سائٹ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن یہ بھی پھر duplicate content میں چلا جاتا ہے so google یہ سمجھتا ہے duplicate content جو ہوتا ہے وہ ایک بندہ جانبوچ کے نہیں کرتا یہ technical reason کی وجہ سے ہوتے ہیں یا بندے کے ناسمجھی کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن جہاں تک copied content جو میں نے explain کیا ہوا جانبوچ کے کرتے ہیں google وہ سمجھتا ہے that's why اس کے پر penalty بھی دیتا ہے لیکن بعض cases میں ایسے ہوتا ہے کہ جو user ہوتا ہے وہ duplicate content بھی جانبوچ کے بناتا ہے وہ میں explain کروں گا آپ کو ایسے cases میں google کی طرف سے penalty ہے جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ google کو دوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں رینکنگ آسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے cases میں google کی طرف سے ان کو penalty پڑھ سکتی ہے جن کی وجہ سے ان کا site مکمل طرف پر google اپنے index سے نکال سکتا ہے اس کے بعد دوبارے سوچ میں add نہیں کرے گا سو بات کرتے ہیں duplicate content کے reasons کی اب پہلی جو بہت ہی common reason ہے جو کہ ار بندے کو پتا ہوتا ہے وہ ہے indexing categories یا tags رمیشہ آپ نے سنا ہوگا ایسی او ایکسپرٹ سے کہ tags ہوتے ہیں یا categories ہوتے ہیں ان کو index آپ نے نہیں کرنا tags categories یہ آپ نے جانتے ہیں میں آپ کو یہاں پر practically بھی آگے steps کر کے بتا دوں گا اس وجہ سے ویڈیو کے لئے تھوڑی سے زیادہ ہوگی کیونکہ میں آپ کو بلکل practical step by step سارے چیزیں سمجھا دوں گا اب for example میں آپ کو یہاں پہ ایک post دکھاتا ہو how to quickly approve wordpress یا بلاغر site on google adsense ٹھیک ہے اب یہ post ہے اس post میں آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آرہے adsense ہے get a blogger or wordpress site approved یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ہے tags اور جہاں تک یہ آپ کو نظر آرہے ہیں بلاغر بلاغ سپارٹ یارننگ منی ریپورٹ ریو سرچ انجن ایس سی او یہ آپ کے پاس ہے categories اب ان میں سے آپ کسی ابھی یہ آپ کے پاس url ہے get a blogger or wordpress site approved for google adsense یہ آپ کے پاس main url ہے ٹھیک ہے اس url پہ جب بھی آپ آئیں گے تو آپ اسی post کی طرف آئیں گے اور آپ اس post کو یہاں پہ read کر سکیں گے لیکن for example ہم لوگ یہاں سے اس کو open کرتے ہیں یا میں right clicker کر کے اس کو open کر رہا ہوں ایک new tab میں ایک یہ open کرتا ہوں دوسرا for example میں یہ open کرتا ہوں search engine optimization کو ایک میں نے category open کیا دوسرا میں نے open کیا ہے ایک tag کو اب جب یہاں پہ ہم اس tag کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں get a blogger or wordpress site approved for google adsense یہ ہمیں اسی پہ لے آیا دیکھیں آپ کا یہ بالکل title پہ آ گیا یہ آگیا تھوڑا ساب کے پاس text بھی نظر آ گیا لیکن problem جو آ رہی ہے problem یہاں پہ آ رہی جب آپ اس کو یہاں پہ چیک کریں گے url میں تو url میں آپ دیکھیں باقی سارے چیزیں سیم ہیں لیکن اس میں ایک word کا اضافہ ہو گیا tag کا ملکہ main جو سائٹ کا url تھا جس میں یہ تھا get a blogger wordpress site approved for google adsense اس میں ایک word کا اضافہ ہو گیا tag content سیم ہیں url change ہو گیا اور جب ہم بات کرتے ہیں in the case آپ کے پاس categories تو دیکھیں یہ tag urdu dot net categories search engine optimization اور لیکن آپ کے پاس content وہی سیم آ گیا یہ ہے اور to quickly approve wordpress site یہ اب آپ دیکھیں ایک ہی content ہے جس میں ایک ہی content آپ کو تین ڈیو آر ایل سے مل رہا ہے تو اسی چیز کو کہتے ہیں duplicate content content اب content تینوں میں سیم ہے آپ نے جانبوچ کے نہیں کیا ہوا ہے ایک جگہ آپ نے tag دیا ہوا ہے ایک جگہ آپ نے category دیا ہوا ہے جو کے requirements ہوتے دینے کے لیے سائٹ کو rank کرنے کے لیے لیکن جب ہم دیکھتے ہے search engine کے نظر سے search engine آکے visit کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے یہاں پھر duplicate content use کیا ہے گوگل کے پاس تین url ایک content ہے گوگل اس situation میں کنفیوز ہوتا ہے کہ اس url کو rank کرنا ہے تو ایسے cases میں یہ topic search کیا جائے گا get blogger wordpress site approved by google adsense in 2020 تو پھر ان تینوں کے بجائے وہ url کو اوپر لے آئے گا یہ ایک بڑا سب سے بڑا نقصان ہوتا duplicate content اب ایسے cases میں ایسے منشن earlier google یہ نہیں کہتا کہ آپ duplicate content کو delete کرے کیونکہ یہ سارے ایک content link ہوتا ہے ہمارے پاس ویز ہے جس کی مدد سے پرابلم کو سالف کرتے پہلے میں آپ کو issues بتا دوں گا solution کی طرف میں آتا ہوں کہ کیسے ان problem کو solve کرتے one by one میں آپ کو بتا دوں گا تو this is the most common example of duplicate content دوسرے چوریزن ہمارے پاس duplicate urls یہ جو غلطی ہے یہ ایک bigner level پہ ہوتا ہے آپ کے پاس advanced level پہ intermediate level پہ تو آپ کو غلطی نہیں ہوتی اب یہ ہمارے پاس url get blogger wordpress site approved for google adsense اس کو permalink بولتے ہے as you know that اب اس url یا permalink میں آپ کے پاس یہ جو ہے ایک id سمجھ لے ایک پتہ ہے کسی جگہ کا اب اس address پہ ایک کی content یا post ہو سکتا ہے beginners جو ہوتے وہ جب permalink ڈالنے کے کوشش کرتے ہے permalink ڈالتے ہے یا anything like that وہ جب کرتے ہے تو اس کے بعد یہاں پہ وہ یہ چیز دوبارہ سے ڈالتے ہے یہ post جب پھر کنڈیشن بن سکتے لیکن اس کیس میں کوئی کنڈیشن نہیں بن سکتا ایسے کیسے میں بھی دیکھیں گے کہ ایسے ایشوز کو کیسے سوالف کریں گے یہ duplicate urls کا اب یہ post میں نے لکھا ہوا ہے جسے میں ڈیٹا بتا رہا ہوں یہ link میں دسکرپشن دونوں post کا content سو فیصد ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو اب یہاں پہ یہ ہے ورڈ پریس یا بلاغر سائٹ کو ایڈ سینس سے اپروف کرواتے دوسرے پوسٹ میں بات کریں گے ورڈ پریس کو اپروف کروائیں ایڈ سینس اگر url سیم ہوگیا گوگل سیم سمجھیں گا اور دونوں کو رینک نہیں کرے گا تیسری نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے search curries میں ایک چیز بتا دوں کہ میں بلاغر کے اوپر اور ورڈ پریس کے ایسیو کے اوپر میں ایک کورس بنائے ہوگا تھا اس میں بہت سارے چیزوں کو ڈسکس کیا تھا میں صرف آپ کو ایک اوور ویو کرواتا ہوں کیونکہ اگر وہ کورس جو 27 اپیسوڈ ہے تو اس کورس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ بہت چیزیں کلیئر ہوں جس میں خاص کر یہ جو دوپلیکیٹ کانٹینٹ کانٹینٹ اور گوگل کے الگوریتم جن چیزوں کو پکڑتے ہے وہ سارے چیزیں میں نے ایکس پلین کی ہے اب یہ اس کا آٹ لائن آپ کو نظار آر اس کی لنگ میں دیس کرپشن میں دوں گا یہ سارے چیزیں دیکھ چیز کو کہتے سارچ کیوری جس چیز کو کہتے فار اگزمپل میں یہاں پہ آیا ہوں میں آتا ہوں اس کے ہوم پیج پہ میں آپ کو بتاتا ہوں سارچ کیوری کیا چیزیں اگین میں آپ کو اگزمپل دیتا ہوں اسی پوسٹ کی ایڈس کو کیسے اپروف کرواتے ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے get blogger wordpress site approved for google adsense یہ ہمارے پاس ہے اس کا url اب فار اگزمپل میں یہاں پہ آتا ہوں یا میرے سائٹ پہ آکے کوئی بندہ سرچ کرتا ہے get blogger site approved for adsense یہ یہاں پہ آکے سرچ ہوتا ہے اب آپ نے یہاں پہ سرچ کیا ہے بلاغر adsense approval اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک نیا url بن گیا tech urdu dot net یہاں پہ question mark as search queries کو بولتے ہے is equal to blogger adsense approval جو آپ نے سرچ کیا ہے آپ کوئی blogger adsense approval لکھ سکتا ہے کوئی adsense blogger approval approval of ads مال اب آگے پیچھے کچھ بھی ہو سکتے جیسے google میں سرچ کرتے آپ اندازہ لگ سکتے ہے کہ اس میں سے کتنے url بن سکتے ہے ایسے url کو کہتے ہے dynamic url interesting چیز یہ ہے جب ہم سکرول لاؤن کرتے ہیں نیچے تو ہمیں یہ ریزم مل رائے how to get a blogger wordpress app وہ ہمارے پاس post یہ پورا نہیں ہے لیکن اس کا title آگیا اس image آگیا اس کے tags اور data آگیا یہ url پہ بھی تھا url تیگ یا category میں بھی تیگ اور category میں بھی یہ url پاس سرچ کیوری میں بھی ہے اب یہ آپ دیکھیں ایک ای پوسٹ کتنے angle سے کتنے url کریئٹ ہو رہا ہے یہ سارے example بنتے ہے duplicate content کے لیے سرچ کیوری سے بھی دیپلکین content generate ہوتا ہے اور اس کا بھی solution دیکھیں گے کہ ہم کیسے کریں گے اس کے بات ہے not using accept یہ ہمارے پاس میں اپنے site کے home page پہ آتا ہوں آپ نے بہت سے sites دیکھیں ہوں گے آپ نے بلاگر کے بات کر ورڈ پریس کے وہ پوسٹ کو پورا پوسٹ نظر آتا ہے اس کے home page پہ آئیں گے پھر دوسرا پوسٹ نظر آئے گا پھر تیسرا پوسٹ پھر چوتھا پوسٹ پھر پانچ پھر چٹھا پوسٹ پھر سات پھر اس طرح نیچے جاتے جائے گا اور یہ پوسٹ نظر آتے جائیں ملکہ پورے پورے پوسٹ نظر آتے ہے اس کو کہتے ہے کہ یہ کمپلیٹ پوسٹ شو کر رہا ہے اس میں وہ یہ پوسٹ ہے پھر دوسر پھر 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 دو لائن دیا ہوا ہے آگے پھر مزید پڑھنے کے لیے آپ کو جانا پھڑے گا اس کیس میں بھی یہ بھی سارے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی بھی لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو نئے خاص کے یوزرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پورے پوسٹ پوسٹ رکھتے ہیں اور ورڈ پریس بلوگر کی سیٹنگ میں آپشن ہوتا ہے جہاں سے آپ جا یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا سائٹ ہے اس میں یہ پوسٹ پر رکھتے ہیں یہ 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 جب اپن کریں گے تو یہ نیا پوسٹ بنے گا تو یہ پہ بھی کمپلیٹ نظر آ رہے اور اگلے پوسٹ میں بھی کمپلیٹ نظر آ رہے یہ 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 ٹردو ڈاٹ نیٹ مین پیج کی اوپر ہے وہ ہاں پہ اپنے یو آریل پہ آئے گا اگر وہی بات آجاتی ہے کہ ڈیفرنٹ یو آریل سیم کانٹینٹ ڈوپلیکیٹ کانٹینٹ بن جاتے ہمارے پاس یہ بھی ایک ریزن بنتی ہے ڈوپلیکیٹ کانٹینٹ کی اس کے سیشن آئیڈیز سیشن آئیڈیز کا مطلب یہ خاص کر وہ جو شاپنگ سیٹ نہیں ہوتے ہیں شاپنگ سیٹ کیا کرتے ہے آپ کے لئے جیسے ایمازن ہو گیا فلپ کارٹ ہو گیا آپ کے پاس دراز ہو گیا اور کافی اس طرح کے سائٹ ہوتے ہے تو ایسے سائٹ کیا کرتے ہے اور جو یوزر ہوتا ہے اس کے لئے سیشن آئیڈی رکھتے ایک ٹائم رکھتے ہے اس ٹائم میں کیا کرتے ہے کہ آپ جب کسی سائٹ پر پاس کوئی وزیٹر دوبارہ سے اس سائٹ پہ آجاتا ہے تو پچھلا پریوییس ڈیٹا پہلے سے موجود ہوتا ہے بھائی لاس ٹائم آپ نے یہ کیا تھا یہ چیزے دیکھی تھی یہ کام کیا تو یہ کام نہیں کیا تو وہ آپ کا سیشن آئیڈی بن جاتا ہے ٹھیک تو یہ بھی ایک کیس بنتا ہے ڈبلی کیٹ کانٹینٹ کا نیکسٹ ہمارے پاس ٹریکنگ لنکس آپ نے آر ایس اس کا تو ضرور سنا ہوگا آر ایس یہ ہوتا ہے کہ ایک سائٹ ہوتا ہے وہ اپنے آر ایس کو اینیبل کرتا ہے پرسو ترسو میں جب آٹو بلائگنگ کی لگا دیتا ہے اپنے سائٹ پہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں بلاغر پہ آیا ہوں یہاں پہ میرا آٹو بلائگنگ یا بولیوڈ گپ شپ اس میں آپ دیکھ پہ مل رہا ہے لیکن کمپلیٹ پوسٹ یہ نہیں ہے کمپلیٹ پوسٹ کے لیے آپ کو اس کے اوریجنل سائٹ کی طرف جانا پڑے گا اب جب ہم دیکھیں گے یہ یو آر ایل جو جنریٹ ہوا ہے یہ ایک اور یو آر ایل ہے اور اریجنل پوسٹ جو ہے وہ کسی اور یو آر ایل پہ لیکن دونوں کا ٹائٹل سیم ہے ٹائٹل یہاں پہ بھی سیم ہے یہ جو تصویر ہے یہ بھی سیم ہے اس کے جو تصویر کے جو کریکٹریسٹک ہے وہ بھی سیم ہے یہاں پہ جو تھوڑا بھو ڈیٹا ہے وہ بھی سیم ہے یہ سارے چیزیں ادھر سے ہم نے اگزیکٹ لی ہوئی ہے تو یہ یہ پہ دو یو آر ایل 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 پتہ نہیں کتنے جگہ پہ لوگوں نے اگر انیبل کیا ہوا ہے آر کازز میں بتاتا ہوں آپ یہ جو میں نے کہا تھے انڈیکس سنگ کٹیگریز این ٹیگز یہ انٹرنل ڈوپلیکیٹ کونٹینٹ ہے ملہب ایک ہی سائٹ میں دو یا تین یو آر جنر رہے ہیں ٹھیک ہیں دو لیکیٹ یو آر ایل یہ بھی انٹرنل کونٹینٹ ہے کیونکہ ایک یو آر ایل آپ کے سائٹ کا جو بن سکتا ہے دو دفعہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اپنے سائٹ سے بنانے کے کوشش کرے سرچ کیوریز یہ بھی انٹرنل ڈوپلیکیٹ کونٹینٹ میں آتا ہے یہ بھی کونٹینٹ ہے اور وہ انٹرنل ڈوپلیکیٹ کونٹینٹ ہے سیشن کونٹینٹ قوزز آئیڈنٹ فکر یہ میرا مین ہے لیکن کوئی اس کو آر ایس ایس کے تھر لے جاتا ہے جس کو ٹریکنگ یو آر ایل کہتے ہیں یا پھر کونٹینٹ سنڈی کانٹنل ڈپلیکٹ کانٹینٹ اور کانٹینٹ اٹر اینڈیشن یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کا کاپی کیا ہوا ہے اور اپنے سائٹ پر لگا دیا ہے اب ایسے tokens میں کیا ہوتا ہے، ڈپلیکٹ کانٹینٹ تو یہ بھی بن جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے، کبایس میں ایسے ہوتا ہے کبی پوستئل ہو تاتا ہے، کوئی امیج، کوئی کوئی رو لطیا کیا اس کیا ہوتا ہے، کبی نگوائی ترین ہے، کوئی ویڈیو ترینا کیسے ہو غلطی تکانًا عليكhydی نہیں ہے یہ اب آر ایس ایس آپ کا کسی ان اٹھا لیا یہ بھی آپ کی غلطی نہیں ہے یہ جو آپ کیا ہے یہ بھی آپ کی غلطی نہیں ہے اوپر والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کی غلطی ہے کیونکہ آپ نے یہ یہ کٹیگریز کو انڈیکس کروایا ہے دوپلیٹ یو آر ایلز کر دیا سرچ کیوری کو آپ نے روبوٹ سے ختم نہیں کیا ہوا ہے جو بھی ہے لیکن یہ چیزیں ایسے ہیں یہ آپ کی غلطی نہیں ہے لیکن ہے دوپلیٹ کانٹینڈ میں اور اس کا سولیشن آپ نے کرنا ہے اگر سولیشن نہیں کریں گے تو آپ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں that's why ام اس ٹاپک میں ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو پہلے سمجھنا ہے پھر اس پراغلم کو ہم نے ون بائی ون سالف کرنا ہے تو کانٹنٹس انڈیکیشن میں اب تین چار صورتحال ہو سکتے پہلا یہ ہے کہ اس نے آپ کا کانٹنٹ اٹھایا ہے آپ کو اگر اس نے کرٹیسی دیا ہے کریڈٹ دیا ہوا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں چلو ایک لیاز سے آپ کا تھوڑا سا مسئلہ دال ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو اس نے بیک لنک دیا ہوا ہے اگر سو فیصد آپ کو کانٹنٹ کوپی کرتا ہے تو وہ تو ایکشو ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت اٹھایا ہوا ہے جیسے میں نے یہ پوسٹ لکھا ہوا ہے نا تو اس میں میں نے نیچے آپ دیکھیں میں نے کتنے سائٹ سیرپ لی ہوئی ہے اس کو گوگل سے بھی لیا ہوا ہے ٹریک فائیو سے بھی لکھا ہوا ہے لیا ہوا ہے یوز سے بھی لیا ہوا ہے اور میں نے ان کو یہاں پھر لنک دیا ہوا ہے ڈائریک لنک دیا ہوا ہے مطلب جہاں سے میں نے ان کے کانٹنٹ کو یوز کیا ہوا ہے تو ایسے کیسز میں یہ ہے کہ اگر آپ کو لنک مل رہا ہے اور آپ کو ایک کائنڈ آف آپ کے بیک لنکنگ بھی ہو رہی چلو یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے مسئلہ لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں اگر آپ کے کانٹنٹ کا دس پرسنٹ بیس پرسنٹ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹھ سوکے اتنا ہوتا رہتا ہے لیکن اگر آپ کے کانٹنٹ کا فورٹی اے فٹی پرسنٹ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ بیک لنک بھی نہیں مل رہا ہے تب یو نیڈ ٹو وری آباؤٹ یو نیڈ ٹو تنک آباؤٹ کیسے مسئلہ کریں گے آگے جا کے بتائیں گے اور کیسے آپ کو بتا چلے گا آپ کا کانٹنٹ یوز ہو رہا ہے یہ بھی ہم آگے جا کے آپ کو بتا دیں گے اور بڑے ڈیٹیل میں اس کے بعد آرڈر آف پیرامیٹرز اب یہ بعض کیسے میں یہ بلکل سرچ کیوریز کے طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فارکزمپل ایک ٹرم ہوتا ہے اب میرے پاس فارکزمپل ایک ہمارے پاس میرے پاس ایک یو آر ایل ہے جو کہ ایک پوسٹ میں لکھتا ہوں اب اس میں میرے پاس جو کیورڈ ہے وہ ٹری ہے اور فارکزمپل آپ یہ سمجھ دیں ٹیگ بھی ٹری ہے اب یہاں پہ جیسے میں آپ کو مثال دے رہا تھا نا اب ٹیگ یہاں پہ گیٹ بلوگر وڈپریس آئیٹ تھی کہ یہ ٹیگ ہے اور جب ٹیگ بھی سیم ہو جائے اور آپ کا ہیڈر بھی سیم ہو جائے یہ جب میں نے ٹیگ والی ویڈیو بتائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو آپ کے پاس ہیڈنگ ہے اس کو ایز ایٹ ایز آپ نے ٹیگز میں نہیں ڈالنا ہے یہ ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ میں آ جاتا ہے اور یہ کانٹنٹ آئی ڈی کے ایشو بنتا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہیڈر بنایا ہوا ہے اس کو آپ نے ایز ایٹ اس ٹیگ نہیں ڈالنا اب یہاں پہ دیکھیں نیچے کافی سارے ٹیگز آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر یہ فارجمپل یہ بلکل پوری کپورا کوئی اٹھا کے ٹیگ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ پھر یہ صورتیل بنے گی سارچ ایجن کو سمجھ نہیں آئے گا کہ پہلے کس چیز کو رکھنا ہے دوسرے چیز کو کس طرح رکھنا ہے پہلے دوسرے چیز ایک دوسرے کے ساتھ سیم ہو رہی ہے تو پھر یہ سی ایم ایس یا جو کانٹنٹ منیجن سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی ایک پابلم بن جاتی ہے اس کے بعد کمنٹ پیجینیشن کمنٹ پیجینیشن یہ شروع میں جب آپ ورڈ پریس انسٹال کرتے ہو تو کمنٹ پیجینیشن دفالٹ انیبل ہوتی ہے کمنٹ پیجینیشن کیا چیز ہوتی ہے جب آپ کمنٹس میں آتے ہیں اس پوسٹ پر شاید کمنٹ نہ ہو کوئی لیکن یہاں پہ پھر ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر فارغم پھل کسی اور نے اس سائٹ پہ آپ کی کمنٹ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ اپنے یو آر ایل بھی لگا سکتا ہے جس کو کہتے کمنٹ پیجینیشن یہ ورڈ پریس کے سیٹنگز آپ اس کو آف کر سکتے ہیں یہ میں سولیشن کو جب بتا دوں گا تو آپ کو بتا دوں گا اس کو کیسے آپ نے آف کرنا ہے اب کمنٹ پیجینیشن میں ایک اور یو آر ایل یہاں پہ وہ جنریٹ کرتا ہے مالکہ اسی پوسٹ کا یو آر ایل اس بندے کے پاس بھی ہوتا ہے جب یہاں پہ وہ کمنٹ کرتا ہے تو اپنا یو آر ایل اپنا ایڈ کرتا ہے تو یہ ڈبل یو آر ایل بن جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ کانٹنٹ آ جاتا ہے اس کے سائٹ پہ بھی کانٹنٹ آ جاتا ہے اس کے وجہ سے بھی دوپلیکیٹ کانٹنٹ کا ایشو آ جاتا ہے یہ بھی ایکسٹرنل دوپلیکیٹ کانٹنٹ میں آ جاتا ہے پرنٹر فرینڈلی پیجز یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے اب میرا یہ سائٹ ہے فارجمپل ہاؤو ٹو ٹاک اردو ڈاٹ نیٹ میرا سائٹ ہے اب یہ اس کا میں نے پرنٹر فرینڈلی وہ نہیں بنایا ہوا ہے آپ نے سنا ہوا کہ پہلے یہ ہوتا تھا آج کل تو شاید نہیں کرتے یہاں پہ سپیشل ایک آپشن رکھتے تھے پرنٹ کرنے کے لیے اور پیجز کو باز لوگ پرنٹر فرینڈلی بناتے تھے اس کا مالی بھی ابھی میں فارجمپل کنٹرول پی پریس کرتا ہوں پرنٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں بلکل ایز میرا سائٹ آ گیا پرنٹ ہونے کے لیے تو باز لوگ ایک سیٹنگ ہوتی ہے اس کو کر کے وہ کیا کرتے ہیں پرنٹر فرینڈلی بنا دیتے پرنٹر فرینڈلی کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایڈز آپ کے نظر نہیں آتے سائٹ پر ایڈ یہ جیسے ٹاپ پر ایڈز یہ نظر نہیں آتا اور یہ گرافکس مرافکس یہ سارے نظر نہیں آتے ملکل ایک سیدھا سیدھا فارمٹ بن جاتا ہے ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عجیب سا یہ بنا ہوئے اس میں ایڈز بھی یہ کافی سارے ہیں یہ پرنٹر فرینڈلی نہیں ہے تو وہ پرنٹر فرینڈلی کانٹینڈ بناتے تھے اپنے سائٹ میں آپشنڈ ڈالتے تھے تو اس سے بھی ڈیپلیکٹ کانٹینڈ بن جاتا ہے تو آج کل تو نہیں کرتے لوگ لیکن اگر آپ سٹل یہ کر رہے ہیں پرنٹر فرینڈلی پیجز کر رہے ہیں تب آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کے پاس سرچ انجن کا روبوٹ آئے گا کرال کرنے کے لیے وہ کون سے پیج کو انڈیکس کرے پرنٹر فرینڈلی پیج کو کرے یا جو اوریجنل سائٹ ہے اگر اوریجنل سائٹ کو انڈیکس کرے گا آپ کو فائدہ اگر پرنٹر فرینڈلی پیج کو انڈیکس کرے گا نہ اس کو ایڈز دکھائی دیں گے نہ کوئی اور چیز دکھائی دیں گے جس سے آپ کی سائٹ کی رینکیں ایک دم سے کم ہو جائے گی سو اگر آپ نے پرنٹر فرینڈلی پیجز انیبل کیے بھی ہے مجبوری کہتے ہیں تو آپ کا سائٹ اسی نیچر کا ہو سکتا ہے تب ایسے کیسے میں آپ نے نو انڈیکس میٹا ٹیک لگانا ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں ہے کیسے لگانا ہے نیچر بڑا انٹرسٹنگ www vs non www اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ایک ایکمپل دیتا ہوں فار ایکمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں www.tagurdu.net یہ میں انٹر کیا تو میں یہاں پہ www.net پہ آگیا جو میرا سائٹ ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ میں without www لکتا ہوں سے یعنی کہ سمپل میں لکھتا ہوں www.net کوئی www نہیں ہے پھر بھی جب میں انٹر کروں گا تو کومنٹ سی بات ہے میں اسی سائٹ پہ دوبارہ سے آ جاؤں گا ایک اور کیس میں ادھر ہی آپ کو بتا دوں ایکزمپل لیتا ہوں میں لکھتا ہوں https tech urdu.net اس کو میں انٹر کرتا ہوں تو میں اسی سائٹ پہ دوبارہ سے آ گیا لیکن اگر میں لکھتا ہوں http اس نہیں لکھتا اس میں ابھی tech urdu.net اس کیس میں بھی میں اسی سائٹ پہ آ گیا دو اور انٹرسٹنگ کیسز آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں لکھتا ہوں https www.tech urdu.net مالب https اور www کر کے ابھی چیک کریں گے اس کو اسی سائٹ پہ آ گیا ایک اور کنڈیشن http ابھی میں کرتا ہوں پھر www نہیں لکھتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھٹا کیس بن گیا tech urdu.net انٹر کروں گا اگین اسی سائٹ پہ آ گیا ٹھیک ہے تھوڑا اور انٹرسٹنگ بناتا ہوں اس کو میں اب یہ tech urdu.net ہے آپ دیکھیں اس کے آگے کوئی سلیش نہیں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ forward slash جس کو بولتے ہیں سلیش یہ نہیں لگا ہوا جب میں انٹر کروں گا تو tech urdu.net پہ آوں گا آ گیا اب یہاں پہ میں لگاتا ہوں forward slash یہ میں نے لگا دیا پھر انٹر کرتا ہوں پھر بھی تر آ گیا اب مزید آپ یہ سوچیں کہ آپ پھر بغیر forward slash کے پھر لگے https tech urdu.net پھر forward slash لگا کے لگے http tech urdu.net پھر بغیر forward slash کے آپ لگائے www https والے کیس میں لگا دے پھر بغیر forward slash کے forward slash کے بغیر آپ لگائے http آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے کنڈیشن بن سکتے ہیں یہ سارے ڈپلیکٹ کانٹنٹ میں آ جاتے ہیں اگر آپ ونڈر ہو رہے ہیں آپ کو تھوڑے سے سرپرائز ہو رہے ہیں تو آپ یہ سارے چیزیں سمجھ لیں یہ سارے کیسے www without it http https forward slash کے forward slash کے بغیر anyhow تو یہ سارے کیسز ہمارے پاس بنتے ہیں ڈپلیکٹ کانٹنٹ کے اور ان سارے ایشیوز کو ہم نے ریسولف کرنا ہے ورڈ پریس میں کچھ چیزیں پہلے سے solve ہے جیسے آپ forward slash کے ابھی جیسے یہ پوسٹ کے آپ آگے دیکھ رہے ہیں forward slash اس کو ورڈ پریس نے خود solve کیا لیکن بلاغر سائٹس ہوتے ہیں یا وہ جو ورڈ پریس ہی اس نہیں کرتے ہیں حالانکہ کم ہوں گے لیکن ہو سکتے کچھ ہو ان کے لیوی میں solution بتا دوں گا کہ ایسے کیسز میں آپ نے ان کا کیا solution کرنا ہے ہم دیتے ہیں کہ ہم اپنے سائٹ کے ایسیو بھی اچھی طرح سے کرتے ہیں سارے پرابلمز کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں still ہماری سائٹ رینک نہیں کرتی still ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے بھئی کیا وجہ ہے اس میں سے ایک وجہ آپ کے پاس duplicate content آ جاتا ہے اس کو مسیریس نہیں لیتے that's why ہماری رینکنگ خراب ہوتے ہیں پوسٹ ہمارے ہوتے ہیں but we don't get views because of this problem تو یہاں تک تو یہ تھا کہ duplicate content کیا ہوتے ہیں اس کے ہمارے پاس main reason کیا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے duplicate content بات کریں گے next وہ دیکھیں گے how to identify duplicate content ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے سائٹ پہ duplicate content internal کتنا ہے اور external کتنا ہے اب جہاں تک میں یہ دیکھ رہا ہوں ویسے تو میں نے سوچا تھا انہیں سب کو ایک ویڈیو بناوں گا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو کی لینڈ زیادہ ہو چکی ہے that's why اس کو مزید میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں ایک ویڈیو تو بھی ہمارے پاس یہ ہوگی ہے part 1 duplicate content کیا ہے اس کے کازز کیا ہے آگے پھر میں بات کروں گا duplicate content جو ہوتے ہیں اس کو کیسے ہم identify کرتے ہیں اور آگے ہم بات کریں گے کہ اس issue کو ہم کیسے solve کریں گے اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتا دینا کہ duplicate content کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کتنا آئیڈیا ہے اگر کوئی important reason یا کاز مجھ سے miss ہوئے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں and what do you think of this series of ویڈیوز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا ویڈیو کر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے انٹرسنگ انفارمیٹی ویڈیوز کو لیے ٹھیکر دو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں this is نیم جوید محمد سنی سائننگ آف and I will see you in the next part of this video